بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے خیر خریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے کہتے ہیں کہ مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں اور خوشیوں کا سبب بنتے ہیں اور جب مہمان اپنے پیارے وطن پاکستان سے آئے ہوں تو یہ خوشیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرے ہمنام ڈاکٹر ارشد کیانی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے یو ایس جاتے ہوئے ایک ہفتے کے لیے یہاں رکے ہیں ان کو طیب ارتگان ترکی اور خاص کر استمبول سے بہت محبت ہے آج ہم ان کے ساتھ سی اف مارمرا کے ساتھ بیو چیک میجک سائلی پٹی ہے جو تقریباً چار کلومیٹر لمبی ہے اور بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ سینٹرز بھی ہیں واکنگ ٹریک بھی ہیں ہوتلز بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی انجائمنٹ ملے گی آج کا بھی لاکھ تھوڑا سا لمبا ہوگا مگر بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی انٹرٹیننگ ہے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ بچوں کے لیے یہاں پہ جولے لگے ہوئے ہیں یہ بڑا لمبا ٹریک ہے یہ سمندر کے اندر ریسٹرینٹ ہے یہاں پہ سائیکلز بھی چھوئے ہیں وہ آپ کو رینٹ پہ مل جاتی ہیں یہ خوبصورت ہوتل جو سمندر کے اندر ہے یہ بوٹس اور سی جو ہے اس کے اندر آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور گمیں پھریں یہ بچے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں یہ بہت وسی جو ہے وہ واکنگ ٹریک ہے جوگنگ ٹریک ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں سکوٹیز بھی آپ کو رینٹ پہ مل جائیں گی بزرگوں کے لیے ویل چیئر جو ہے اس کا بھی انتظام ہوتا ہے یہ بچے انجوائی کر رہے ہیں موسیقی چاند کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت چاند لوگ بلکل ریلیکس ہوکے انجوائے کر رہے ہیں اور شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ لوگ پارکس میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کھا پی رہے ہیں کھا پی کہ پھر وہ واک پی چل پڑتے ہیں واکنگ ٹریک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ ہیں دو تین گھنٹے آپ یہاں گزار کے تو بلکل فریش ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے جو ہے نا پھر آپ بلکل کام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور بلکل فریش ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے نا اس کے کنارے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی بہت ریلیکس ہوں گے یہ ایک نظام قدرت ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے اسے گولڈن ایئر کہتے ہیں جو بہت تھنڈی بھی نہیں ہوتی گرمی کے موسم میں ہلکی ہلکی تھنڈی اور جو ہے نا دل میں اتر جانے والی ہوا ہوتی ہے بزرگ لوگ جو ہے نا وہ سائٹ پہ واک کرتے کرتے بیٹھ جاتے ہیں یہ یہاں پہ جو انہوں نے جو ہے نا امبریلیس بھی لگائے ہوئے ہیں ان کے نیچے بیٹھ کے آپ کھائیں پیئیں اب شام کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور روشنیاں اس کو ریپلیس کر رہی ہیں کتے بھی یہاں پہ جو ہے نا بہت گھوم پھر رہے ہیں یہ ٹرین ہے جس میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ بھی انجائے کرتے ہیں جو چار کلومیٹر کا پیریٹ ہے وہ اس کو پیدل نہیں چل سکتے تو وہ ٹرین پہ بیٹھ کے اس کو انجائے کرتے ہیں بچے کھیل بھی رہے ہیں ہر ملک کے بچوں کی عداد جو ہوتی ہیں نیک جیسی ہوتی ہیں بھاگنا دوڑنا لڑنا یہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا بچے انجائے کرتے ہیں یہ لوگ کچھ کھا پی رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کچھ لوگ ابھی یہ اس کو اکوپائی کر رہے ہیں یہاں پہ میلے کا ساسما ہے ہر بندہ خوش ہے اور انجائے کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو موبائل کو پکڑ کے اس سے جو ہے نا کھیل رہے ہیں باقی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہاں انجائے کر رہے ہیں یہاں پہ میوزک کا بھی اتمام کیا گیا ہے جو لوکل فنکار ہیں وہ جگہ جگہ اپنے فن کا مزارہ کرتے ہیں پری اپ کاسٹ ہوتا ہے اپنے مرضی سے کوئی ان کو سپورٹ کر دے تو الگ بات ہے لیکن وہ لوگوں کو بہت انٹرٹین کرتے ہیں لوگ بھی بہت سکون کے ساتھ بیٹھ کے ہڑے ہو کے ان کو سن رہے ہیں موسیقی 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 کیا خوبصورت ٹرین جو ہے وہ لوگوں کو لے کے سائل سمندر کے ساتھ ساتھ سہر کرا رہی ہے شاپنگ سائٹ آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہر ملک میں حکومتیں ڈیویلپ کرتی ہیں ٹرکی میں تو بہت زیادہ چوہینا ان چیزوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں سارے وسائل ہوتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں کیا نہ ہم ایک قوم بن سکے نہ ملک کو ڈیویلپ کیا ٹرکیش جو ہے وہ ایک قوم ہے یہ ہر قومی ایشو پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی ناکو پارٹی ہوتی ہے نہ گروپ ہوتا ہے صرف وہ ٹرکی کو جانتے ہیں پورے ملک میں ہر جگہ پہ ہر شاپنگ سنٹر پہ ٹرکی کے ہی جنڈے ہوتے ہیں بیسکلی یہ نیشنسٹ لوگ ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور میرا اپنا ویو ہے کہ نیشنسٹ جو ہوتے ہیں وہی ملک کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور وہ سونے میں تولنے کے لائک ہوتے ہیں پاکستان میں آزاد کشمیر میں منگلہ ڈیم کے جو پوری پٹی ہے اتنی لمبی پٹی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں وہاں ڈیویلپ ہو جائیں تو صرف ایک منگلہ ڈیم کی جو ٹورسٹک سپارٹس ہیں اس سے پورے کشمیر کو چلایا جا سکتا ہے میر پر سے ڈیویلپ اور پھر وہاں پہ ایک مشہور پل ہے بریج ہے دانگلی اس پوری پٹی میں ٹورسٹک سپارٹ سپارٹ ہے اب ہمیں بھوک لگی تھی ایک ارابک ریسٹورنٹ میں ہم کھانے کے لئے بھی آ گئے ہیں یہاں پہ آپ ہوتل کو بھی دیکھیں میمانوں کو بھی دیکھیں کھانے میں ہم نے جو آرڈر کیا ہے اس میں چکن مندی مٹن مندی سے لہم مندی کہتے ہیں یہ بیف مندی کڑائی میٹ شرم جنہیں جینگی آپ کہتے ہیں اور ساتھ خوبصورت روشنیاں تھنڈی ہوا اور بہت ہی ٹیسٹی کھانا بڑی بڑی روٹیاں مہمانوں نے بھی بہت پسند کیا ہم نے خود بھی جو ہے ان کو بہت پسند کیا اور انجوائے کیا کھانے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ٹرکشٹی ہو لی اور پھر آہستہ آہستہ اسی واکنگ ٹریک پہ پارکنگ سائٹ کی طرف ہم چل پڑے ہیں آپ بھی انجوائے کریں آزان کی آواز بھی آ رہی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اتنی انٹرٹینمنٹ کے بعد اتنا رائٹ تو بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں دوستوں کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن اس کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو لوڈ کریں تو فوراں آپ تک پہنچ جائیں اور پھر جب آپ کو ٹائم ملے تو اس کو آرام سے بیٹھ کے دیکھیں انجائے کریں اور پھر یہ معاصلہ کریں کہ کچھ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں ہیں اور ہم پچتر سال سے وہیں کھڑے ہیں وجہ کیا ہے ایک لمحہ رکھ کے ضرور سوچئے گا وسائل ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہیں انوائرمنٹ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا اور ہم بس بیٹھے دیکھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرے اور ہمیں بھی اس لائن پہ لگائے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ شرمندہ نہ ہوں اس وقت حقیقت میں ہماری جو کمنگ جنریشن ہے وہ شرمندہ ہے ہمارے ان کاموں سے بلکہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم ان کو کون سا ملک دے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سی دواء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کشمیری بھائیوں کو خوش رکھے اور ان کو اپنی امان میں رکھے موسیقی موسیقی موسیقی